السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عظیم و شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لاعی وظیفہ میرے عزیز دوستو آج کے یہ ویڈیو دولت پانے کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص ہے آپ لوگوں کے لیے جس کے بچے پریشان ہیں کہ فیس جمانی کر پا رہے ہیں آپ لوگ پیسے نہیں ہیں گھر کے اندر یا پھر آپ لوگ اپنے لوگوں سے کرزہ لے لیا ہے آپ کی گھر پر ہمیشہ آتے رہتے ہیں آپ کرز سے گھر چکے ہیں کرز کا بوجھ اتنا ہو گیا کہ آپ اس کے تلے دب چکے ہیں اور نکلنا بہت مشکل ہو گیا کاروبار آپ کے اچھے نہیں چل رہے ہیں اتنی کمائی نہیں ہے اتنی کوئی خیر و برکت نہیں ہے چیزوں میں تو آپ پیسے کے لیے پریشان ہیں تنگی ہے آپ کے گھر میں پیسے کے لیے تو آپ اس حالت میں اگر پریشان ہیں تو آپ ایک مرتبہ یقین سے اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ پیسوں کے آپ کے گھر میں ٹھیر لگ جائے گا غیبی راستے آپ کے گھر میں کھل جائیں گے غیبی طریقے سے آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ غیب سے پیسہ اتنا آنے لگے گا لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے ذریعے آپ کے پاس پیسوں کے ذریعات جو ہے اتنے کھل جائیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہونے لگیں گے کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی کامیاب ہے اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھامنیل میں کہ یہاں پر آپ کو صرف ایک نام پڑھنا ہے اور ایک نام پڑھنا بہت آسان ہے ہم آپ کو ہندی میں لکھ کر بتا دیں گے اس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو دھیان سے سنیں اس عمل کو کرنا کس طریقے سے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے دھیان سے سن لیں پہلے تو ہم آپ کو عمل کے لیے بتا دیں کہ عمل کریں گے کس طریقے سے عمل آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ تین مرتبہ آپ نے تھری ٹائمز آپ نے کیا کرنا ہے درود پاک پڑھنی ہے کوئی سی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے باقی پیسہ دولت کے لیے بہت ہی نایاب عمل ہے اس کو انشاءاللہ اگر آپ کریں گے تو بہت زیادہ آپ کو خود ہی آپ کو اثرات اس کے دکھائی دیں گے دولت آپ کے پاس ہمیشہ بنی رہے گی دولت کی کمی ہی نہیں آئی تو درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہے اس حالت میں درود پاک کو پڑھ لیں اور جس شخص وہ اگر درود پاک کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو وہ اس حالت میں صرف اتنا کر سکتا ہے کہ وہ چھوٹی والی درود پاک سب سے چھوٹی جو درود پاک ہوتی ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھ لیں جس شخص کو یاد نہیں ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا پڑھنا ہے تین مرتبہ جب تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے پھر آپ کو ایک شفاتی نام بہت ہی پیارا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو پڑھنا ہے یا رزا کو دیانزد دیکھ لیں آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے ہندی میں لکھ کر بتاتے ہیں آپ کو بہت سے چینلوں پر ملے گا لیکن عربی زمانوں میں وہ لوگ لکھ دیتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا ہے یا رزا کو آپ نے یہ اس طریقے سے پڑھنا ہوگا صرف اور صرف پانسو پچاس مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے پانسو پچاس بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے اب ایسا نہیں کہ پانسو پچاس سے آپ اگر زیادہ پڑھ لیں یا کم پڑھ لیں پورا مکمل طور پر جو اس کا یہاں پر پڑھنے کا آدھات ہے پوری مکمل پڑھنی ہے ایسا نہیں کہ پانسو ایک کیاون کر دیئے یا پچپن کر دیئے یا پھر چالیس ہی چھوڑ دیئے پورے پڑھنے ہیں تسبیح کی مدد لینے یا پھر آپ کسی بھی طریقے سے انگلی پر گن کے پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ اس کو پڑھ لیں گے یا رزا کو یا رزا کو یا رزا کو پانسو پچاس مرتبہ اس کے بعد آپ نے لازٹ میں تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینی ہے جو درود پاک آپ نے اول میں پڑھی تھی تو اس طریقے سے یہ عمل آپ کا مکمل ہوگا ایک دن کا ایک دن کا یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا عمل تو یہ عمل آپ نے کتنے دن کرنا ہے یہ عمل آپ نے اول سے لے کے اکتالیس دن تک کرنا ہے یعنی کہ اکتالیس دن تک لگتار اس عمل کو کرنا ہے اب جو لیڈیز وغیرہ اگر اس عمل کو کر رہے ہیں کوئی ہماری ماں بھی نے اس عمل کو کرنا چاہ رہی ہیں پریشان ہے دولت کی تنگی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ کرز سے نجات مل جائے پیسے کی ذریعت کھل جائے رزق آلہ شروع ہو جائے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں اگر پیرٹس وغیرہ کی حالت ہو گی جیسے کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع کیا اس عمل کو شروع کیا جیسے کہ آپ نے دس دن عمل کر لیا اس کے بعد اگر پیرٹس کی حالت ہو جاتی ہے تو پیرٹس کی حالت والی میں گیپ کر دیں آپ اس میں اس کو نہ کریں پھر اس کے بعد آگے سے کنٹینیو کر لیں یار ماہ دن یہاں سے شروع کر لیں ٹھیک ہے بیچ میں اگر پھر پیرٹس بغیرہ کی حالت ہو جاتی ہے جیسے پچیس دن پورے ہو گئے پچیس کے دن پیٹرز کے لئے گیپ کر دیں اور اس کے بعد چھبیس ماہ دن اس کے بعد سے شروع کر لیں تو اس طریقے سے یہ ہے ان کے لئے آسانی یہاں پر بہت ہی آسان ہے آپ کو سمجھا دیا سب کچھ اب اس کو کرنا کس وقت ہے اور کس دن سے شروع کرنا ہے تو اس میں دن کا کوئی خاص ایسا رول نہیں ہے کسی بھی دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں کسی بھی دن سے آپ اس کو کرنے کی نیت بنا لیں اب اس کو کرنے کا وقت جو ہے وہ مقرر وقت ہے اسی وقت میں آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا وقت نہیں جو آپ نہیں کریں گے حیسانی کے کسی بھی وقت آپ کرنا شروع کر دیں بیسے تو بہت ہی شفاتی نام ہے آپ کبھی بھی پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے کسی بھی نماز میں پڑھ لیں تو اور زیادہ فائدہ ہے لیکن اس میں پڑھنے کے لئے جو وقت ہے وہ دھیان سے سننے وقت صرف آپ کا اتنا رہے گا کہ آپ جب فجر کی نماز ہوگی فجر کی نماز میں سنتیں اور نماز پہلے آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں پھر نماز مکمل کریں سنتیں اور نماز کے درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے نماز ختم ہونے سے پہلے ہی پہلے آپ نے اس وظیفے کو بیچ میں کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے سنتیں پڑھ لی اس کے بعد اس وظیفے کو کر لیں پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے فرض بغیرہ پڑھ لیئے اس کے بیچ میں کر سکتے ہیں تو مطلب سنتیں اور نماز ختم ہونے کے بیچ میں ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے وقت دھیان رکھنا ہے تو اس میں آپ نے اکتالیس دن تک یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اکتالیس دن کے اندر ہی آپ کے پاس رسک کی تنگی ختم ہو جائے گی کاروبار میں خیر و برکت ہوگی پیسہ اتنا ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے پاس اتنے غیبی راستے کھل جائیں گے تو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس عمل کو کرنے کے لئے اجازت عام ہے کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر ضرور چھوڑ دیں اور ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو میرے پیارے عزیز دوستو فیلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیم وشان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ